باپ اگر بہت جا کے ٹھرک اپنی مار رہے لوگوں کے ساتھ تو اس کو نہیں سکھانا چاہیے اپنے بیٹے کو اس طرح کی حکومت پر اس طرح کی سٹیٹ پر خدا کی لانت خدا کی لانت اس طرح کی سٹیٹ پر ان کے بارے بہت کچھ نہیں کہا جا سکتا جو سزا اللہ میہ نے دی دی ہے جب حضرت علیہ وسلم کے سامنے ریپ کیس آیا تھا ہی ہینگڈ ٹل دیت میں اس لیے کھڑی ہوئی ہوں کہ یہ روز کا معمول ہے کہ کسی نہ کسی کو یا ریپ کیا جا رہا ہے یا حراسہ کیا جا رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ان ریپس کو پکڑا جائے اور انصاف دلایا جائے ہم سراسر اس بات کی خلافت کرتے ہیں کہ آپ ان کو ہینگ کریں عورتوں کو اس ملک میں جگہ نہیں دی جاتی ان کی حفاظت نہیں ہوتی اس ملک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں عبیت بھٹی ہوں اور آپ ڈیلی نیوز ٹی وی دیکھ رہے ہیں ہم اس وقت لیبرٹی چوک کے اندر موجود ہیں جہاں پہ عورت مارچ والے اتجاج کر رہے ہیں اس کے علاوہ اور بہت ساری کمیونٹیز بھی یہاں پہ اس اتجاج میں شریک ہیں جس میں مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ سی سی پیو کو ہٹایا جائے اس کے علاوہ خواتین کا مطالبہ ہے کہ سی سی پیو کا بیان جو ہے وہ قطن جو ہے قابل قبول نہیں ہے اور خواتین کو جو میلائن کیا جاتا ہے انہی کو الزام دیا جاتا ہے کہ جو ریپ ہوتا ہے اس کی وجہ جو ہے وہ خواتین ہی ہوتی ہیں اس حوالے سے بہت ساری خواتین یہاں پہ موجود ہیں ہم ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں آپ لوگوں کے کیا مطالبات ہیں اور اس کے علاوہ ریپ اس کو کیا سزا ملنے سے آپ کیا سمجھتے ہیں ہنگ تل دیتھ the only thing that you can't deny شریعہ living in پاکستان being a muslim you can't deny شریعہ in any case you can't deny شریعہ when you're a muslim yourself جو سزا اللہ میہ نے دی دی ہے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ریپ کیس آیا تھا he hanged till death so the only thing we have to do is you have to hang them till death اور اس کے علاوہ کوئی حال نہیں ہے life imprisonment کچھ بھی نہیں کرے گی آپ جب تک لوگوں کے لیے example نہیں create کرو گے کہ یہ ہوگا اگر آپ لوگ ایسا کرو گے تو یہ ہوگا جب تک یہ example create نہیں ہوگی تب تک کچھ ٹھیک نہیں ہوگا آپ کا کیا موقف ہے اس سارے حوالے کو اس واقعے کو لے کر اور یہاں آپ کس لیے ہی گٹھی ہوئی ہیں میں اس لیے کھڑی ہوئی ہوں کہ یہ روز کا معمول ہے کہ کسی نہ کسی کو یا ریپ کیا جا رہا ہے یا حراسہ کیا جا رہا ہے اور سٹیٹ جو ہے ہماری ہمیں یہ بول رہی ہے کہ ہم لوگ انصاف نینے سے پہلے یہ دیکھیں کہ لڑکی نے پہنا کیا ہوا تھا وہ کس ٹائم پہ باہر نکلی تھی کیونکہ اب ہماری بس ہو چکی ہے اور اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے بیٹھے نہیں کے بغیر یہ سوچیں کہ لڑکوں کو تہزیب کیس طرح سے سکائے جائے کہ یہاں پر ایک عورت یہاں پہ باہر نکل نہیں سکتی اتنی مرضی سے وہ جس ٹائم پہ نکلتے ہیں آپ کا ریپ ہو جاتے ہیں آپ کے بچوں کے سامنے گیم ہو گئے اور ادھر ڈیمانڈ کیا ہے کہ ادھر ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو سٹریکشورل بائیلنس ہے اور جو سٹریکشورل میسواجنی ہے جو عورتوں کے لیے نفرت ہے جس طرح اس سائیٹی کی فیبرک کے اندر جب تک اس کو بدلنے کی بات نہیں ہوگی جب تک سی سی پی او یہ کہنے کے بجائے کہ ہم کتنے ناہل ہیں اور ہم اپنے معاشرے میں کس طرح عورتوں کے خلاف نفرت صرف بڑھاتے ہیں اور ہم ہماری پولیسیز کے ایسی ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ کوئی عورت اس طرح نکلتی ہے تو وہ تو ہے ہی ایسی کہ اس کا ریپ کرنا چاہیز ہے یا کوئی فلانی عورت ہے وہ کوالیفائی نہیں کرتی خدا کی لانت اس طرح کی سٹیٹ پر ان کے بارے مہر کچھ نہیں کہا جا سکتا بہت سمپل ہے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ سی سی پی اوک صاحب کو اکاؤنٹیبل تہرایا جائے کہ انہوں نے بات کیا کیا دوسرا ایڈوکیشن پر فوکس کریں تعلیم پر فوکس کریں چھوٹے بچوں کو سکھائیے کہ کنسنٹ کیا ہے دوسرے کو ہاتھ نہیں لگانا ان کی اجازت کے بغیر ریپ نہیں کرنا سب سے بنیادی مسئلہ اس قوم کا یہ ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کو تعلیم گھر سے نہیں دیتے جو کہ ماں باپ کی غلطی ہے تیسری ہمارا مطالبہ کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ان ریپس کو پکڑا جائے اور انصاف دلایا جائے ہم سراسر اس بات کی خلافت کرتے ہیں کہ آپ ان کو ہینگ کریں آپ انہیں فاسی چڑھائیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا اس سے کبھی زندگی میں ڈیٹرنٹ نہیں بنا اس سے ریپ بند نہیں ہوئے زینب کے قاتل کو زینب کے ریپس کو آپ نے فاسی چڑھائی تھی لیکن اس سے کچھ فرق نہیں پڑا اس سال میں دو ہزار سے زیادہ ریپ ہوئے ہیں دو ہزار سے زیادہ ابھی صرف سپٹیمبر ہے آپ امیجن کر لیجئے اور زینب کے ریپس کو ہم نے ہینگ کر دیا ہے اگر یہ چیزیں کام نہیں کر رہی تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری پولیس ہمارے قانون ہمارے جج وغیرہ سارے یہ اپنا کام نہیں کر رہے میری حکومت سے سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ آپ اپنے قانون ٹھیک کریں عورتوں کو ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ان کے ساتھ کچھ ہو تو وہ پولیس ٹیشن نہیں جا سکتے آپ کے خیال سے ہمارے سوشل فیبرک میں کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہی ایسے واقعات ہوتے رہے بلکل سر بلکل دیفنیٹلی ہے اور بہت سادہ چھوٹا سا مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے چار چار مرد حریص کرتے ہیں ان کے آپس میں دوست ان کو روکتے نہیں یہ مسئلہ ہے آپ کے سوشل فیبرک میں جب مرد ایک دوسرے کو اکاؤنٹبل نہیں ٹھہرائے گا تو ہم کیسے کریں کیپٹل پنشمنٹ کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہمارا بنیادی مطالبہ تو اوبیسلی یہ ہے کہ ری پکٹرم کو جاسٹس ملے ٹھیک ہے ساب سے ضروری بات اس باتیوں پر یہ ہے کہ ایک دی انڈ اف تے ڈے بہت لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ پریبلیج کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں آپ لوگوں کو یہ لوگ ایشوز افیکٹ نہیں کرتے وہ جا خاتون جن کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی وہ بھی تو پریبلیج طبقے سے تعلق رکھتی تھی اور اس کے ساتھ پھر بھی یہ سلوک ہوا کیا یہی ہمارے لئے کافی نہیں ہے کہ اس معاشرے کے اندر کوئی عورت جو ہے وہ سیف نہیں ہے ان چیزوں سے ہمارا مطالبہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بنیادی جو ویلیوز سوسائیٹی کے اندر جس میں ہم کہتے ہیں کہ عورت کو ہمیشہ کسوروار تہرانا چاہیے اس کے ساتھ جو بھی زیادتی ہوئے چاہے ہم مدر آف دی نیشن یا مدرز کو ہم اتنی ترجیح دیتے ہیں لیکن جب ان کے ان کے اوپر زیادتیوں کی بات آتی ہے تو ہم ان کی ان کے ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں سی سی پیو لاہور کی personally was enough to say کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں آپ کے ساتھ جو بھی ہو آپ کے ساتھ باقی کوڈس نہیں ہیں آپ کے ساتھ آپ کی پولیس ساتھ نہیں ہیں تو اگر ہمارے ساتھ ہماری پولیس نہیں ساتھ ہمارے کوڈ ساتھ نہیں ہیں تو ایک خاتون کس کے پاس جائے ثبوت بھی ہو تو کس کے پاس جائے جو لوگ فاری آری کٹاتے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ عورت کی ی غلطی ہے کہ عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے رات کو باہر کیوں نکلی ہم کب تک اپنی سپیسز کو شرنک کرتے رہیں گے باقی دنیا کے اندر عورتیں جو ہیں ان کے ساتھ اس پیمانے پر اس حد تک زیادتیاں نہیں ہوتی جنہی یہاں ہوتی ہے اور this is not an anti پاکستان agenda this is very pro پاکستان because it's pro the citizens of پاکستان who are also 51% of women آپ کا بنیادی مطالبہ کیا ہے اور ریپیس کے لیے آپ کے خیال سے کیا punishment ہونی چاہیے ہمارا بنیادی مطالبہ ہے کہ شہر گاؤں گلیاں اتنی محفوظ ہونی چاہیے کہ کوئی عورت کوئی بچہ کوئی بڑا کوئی نوجوان safety کے ساتھ بھوم پھر سکے جہاں آنا جانا چاہے جا سکے یہ ایک سرکار کی ذمہ داری ہے اور جس میں سرکار fail کر رہی ہے آج کی صرف نہیں بہت دیر سے fail کر رہی ہے پر اب تو انہوں لگتا ہے بالکل ہی ہاتھ چھوڑ یہ جو ریپ کا کلچر ہے آپ کے خیال سے اس کو کس طرح سے eliminate کیا جا سکے ہمارا بس ایک ہی ہم چیز مانگ رہے ہیں کہ عورتوں کو زندہ رہنے دیں آرام سے جینے دیں ٹھیک ہے ہمیں ہمیں تنگ نہ کریں اور اتنی basic ہماری ایک مانگ ہے یہ بھی پوری نہیں ہو رہی ہمارے گھروں کے اندر ہماری گاڑیوں میں ہمارے ساتھ اتنی زیادتیاں ہوتی ہیں جنسی تو چھوڑے ہر طرح سے اس موچنے نے عورت کے ساتھ کوئی زیادتی کرنا چھوڑی ہے ہی نہیں ہمارا بس یہ وہ طالبہ ہے کہ ہمیں جینے دیں اور مردوں کو سکھائیں کہ کیسے ایک عورت کو انسان سمجھے تاکہ ہماری ان کو value پتا چلے اور پتا چلے کہ کیسے انسان کے ساتھ پیش آنا ہے تاکہ ہمیں یہ جو سائی زیادتیاں ہمارے ساتھ کر رہے ہیں وہ بند کریں مردوں کو بس یہ سکھانا ہے کہ عورت ایک میٹ کا پیس نہیں ہے ٹھیک ہے گوشت نہیں ہے اس کی دل اور دماغ ہے انسان ہے اور اس کے ساتھ تیش کیسے آنا ہے بس یہ سکھانا ہے اتنی سی بات ہے یہ نہیں سیکھ رہے مرد اب پتہ نہیں کیوں نہیں سیکھ رہے کیونکہ ان کے پاس صلاحیت تو ہے سیکھنے کی یہ ہمیں بتائے تو یہ مردوں میں برڈن ہے کہ ہمیں کہنے یہ کہنے کے بجائے کہ جی آپ ایم ایم ای کلاسز لے لیں آپ مرد کو مارے آپ یہ گولی کیا ہے آپ گن رکھ لیں یہ کر لیں خود اگر آپ یہ حرکتیں بند کر دینا تو ہمیں یہ نہیں کرنا پڑے گا آپ کو اگر ایم 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 ای کلاسز نہیں لے لیں آپ نے اگر ٹیزر نہیں رکھنا آپ نے بندوں نہیں رکھتی میں کیوں رکھوں آپ اپنے دوستوں سے کہیں کہ یار تم عورتوں کو جو تن کرتے ہو کرنا بند کرو اچھا اس کے لیے punishment کے حوالے سے آپ کے کیا رائے ہے کیا punishment ہو نہیں ہے یہ ریپس کی punishment hang the rapist کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو مار دیا جائے کیوں کیونکہ اگر ہم لوگ اسے فانسی دے دیں گے نا تو کل کو وہ ریپ کر کے اپنے victim کو مار دیں گے جس سے اور ریپ cases زیادہ بڑھ سکتے ہیں تو اگر اس کو فانسی نہیں دی جاتی چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ بات میں چھوڑنا نہیں ہے ان کو چھوڑنا نہیں ہے کیسٹ ریٹ کرنا ہے ان کو کیسٹ ریٹ کریں انہیں ریپس کے لیے کیا سزا ہونی چاہی ہے دیکھیں ریپس کے لیے سزا بات کرے capital punishment کی بات تو انہیں capital punishment دوبارہ ایک اور مختلف موضوع سکتے ہیں بات یہ آپ دے دیں خانسی زینب کے ریپس کو بھی تو خانسی دی تھی نا کوٹ لکپت میں یہاں پہ خانسی دی تھی سوال یہ کہ آپ structurally آپ دے دیں خانسی میرا اس بندے سے کوئی سمپتی کسی کی بھی انسان کی نہیں ہو سکتی جب تک لیکن structurally ڈریس نہیں کیا جائے گا کہ یہ بیوز کا مسئلہ کیا اور بیوز کا مسئلہ سیاسی ہے ہر عورت کے ساتھ یہ ہوا ہے ہر عورت کے ساتھ میرے ساتھ کسی اور عورت کے ساتھ اس کے بعد زندگی میں کہا نہیں ہے بیوز ہونے ابیوز ہونے کی ایسی بات نے ایک نہیں ہوا یہ کیوں ہے اور جب تک اس سوال کی روٹ پر نہیں جائے جائے گا کہ یہ کیوں ہے اور یہ معاشرہ کس طرح کا ہے جو یہ بیوز انیبل کرتا ہے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا بات سے فکر ہے بیسک آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے اور جو ریپسٹ ہوتا ہے اس کے حوالے کیا سزا ہونی چاہیے آپ کا اس بارے میں کیا کریں سزا کیا ہونی چاہیے وہ مجھے نہیں نہیں پتا وہ سٹیٹ ڈیسائیڈ کرے جو بھی پنشمنٹ ہوتی ہے ہر کرائیم کی ایک پنشمنٹ ہوتی ہے وہ پنشمنٹ ہونی چاہیے پرسنلی میں کپٹل پنشمنٹ کے اگینس ٹھو لیکن جس ریزن سے ہم آج یہاں آئے ہیں وہ یہ ہے کہ عورتوں کو اس ملک میں جگہ نہیں دی جاتی ان کی حفاظت نہیں ہوتی اس ملک میں اور یہ جو سی سی پیوں کہتے ہیں کہ اس ریزن سے آپ وہ کیوں نکلیویں تھی اس سڑک پہ اکیلی کیوں نکلیویں تھی آپ کا آپ کا جوب ہے آپ پولیس میں آپ کی ذمہ داری ہے ہماری حفاظت ایک آدمی کی ذمہ داری ہے اور ان کو لگا کہ جائے وہ اپنی جوب کریں انہوں نے عورت پہ سوال اٹھایا کہ وہ عورت کیوں نکلیویں تھی ہمیشہ عورت کی کیوں غلطی ہوتی ہے وہ جو بندہ جس نے یہ گندی گندی حرکت کی ہے اس پہ کیوں نہیں سوال اٹھایا جاتا کیوں وہ اس قسم کے لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں ہمیں غصہ ہے ہم سڑک بھی نہیں چل سکتے یہ ہماری سڑک ہے یہ پاکستان ہمارا ہے ہماری لیے کیوں نہیں جگہ اس معاشرے میں تو ماں جو ہیں بنیادی ذمہ داری تو پھر ان کی بنتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو سکھائے باپ اگر بچہ پیدا کرتا ہے نا باپ تو باپ کی بھی ذمہ داری ہے باپ اگر بہا جا کے ٹھرک اپنی ماں رائے لوگوں کے ساتھ تو اس کو نہیں سکھانا چاہیے اپنے بیٹے کو ماں کیا کر سکتی ہے ماں کی کیا سوسائیٹی میں سٹینڈنگ ہے عورت کی تو عزت ہوتی نہیں ہے گھر پہ کہتا ہے باپ چپو جا بکواستہ کرو یہ دیکھتے ہیں ہماری بیٹے باپ کی باپ کی ہے کہ اپنا اگزامپل سیٹ کرے کہ کیسے پیش آتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ماں کے اوپر رسپونسیبیلٹی نہیں ہے اگر آپ نے بچہ کیا اور سب پار رہے ہیں آپ کا یہ نہیں صرف کام کہ آپ پیسے دے دیں انہیں سکول پھیجے آپ اس کو اپنے اگزامپل کے ساتھ دکھائیں کہ کیسے ایک اچھا انسان بنتے ہیں یہ آپ نہ کہیں مجھ سے کہ ماں کی رسپونسیبیلٹی ہے ماں کیا کیا کرے جب ماں کی عزت ہی نہیں ہے سوسائیٹی میں تو ماں کرے گی کیا جب گھر پہ باپ اسے بارتا ہے پیٹتا ہے گالیاں دیتا ہے تو ماں کیا کرے گی بیٹا تو یہ سیکھے گا نا جی تو ناظرین ہم لیبرٹی چوک کے اندر اس وقت موجود تھے جہاں پہ عورت مارش والے اتجاج کر رہے ہیں اس کے علاوہ دیگر کمیونٹیز بھی موجود ہیں خواتین کی اس لاہور اور شالکورٹ موٹر وے والے واقعے کے بارے میں کیا رائے ہے اور اس کے علاوہ وہ نظام کے اندر کیا کیا تبدیلیاں چاہتی ہیں مردوں کے روئیے کے اندر کیا تبدیلی دیکھنا چاہتی ہیں اس حوالے سے خواتین کی رائے آپ نے سنی ہے اپنے میزبان عبید بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ